محفل نیوز چینلوں کے نیوز پروڈیوسر جو کی تل کا تار بنانے میں راہی کا پہاڑ بنانے میں اور کچھے آم پر بھی 20-24 منٹ کا پروگرام بنانے میں ماہر ہیں وہ سوشان سنگھ کو اپنے اپنے طریقے سے مار دیں گے مطلب بیتے سال 14 جون کے بعد سے ہی ہر میڈیا چینل نے سوشان سنگھ کو اپنے اپنے ڈھنگ سے مارا ہے سوشان سنگھ ایکٹر کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی تھے لیکن ان کی موت کے بعد جو سوشل انجینئرنگ راجنیتک دلو نے کی اس کا تحفہ بیہار کی ستہ ہے ان کی موت پر کچھ کلاکاروں نے اپنی کنٹھاؤں کا تمبو بھی بکھو بھی گاڑا ریا چکرورتی رات و رات خلنائکہ بن گئی محول ایسا بنا کہ مانو دیش بھر کا گانجا ریا چکرورتی نے اکیلے ہی پی لیا ہے لیکن جب ریا چکرورتی کے گانجا مانگوانے والی چیٹ لیگ کو میڈیا چینل سوپر ایکسکلوزک پٹی چلا کر بریکنگ نیوز بنا رہے تھے تب اتہ پردیش کے کسی شہر کے آؤٹر میں بنا ایک نیجی انجینئرنگ کالیج کا چھاتر ڈائریکٹ فون کر لوکل لڑکے سے گانجا مانگوانا رہا تھا خیر سوشان سنگھ راجپوت کی تتھا کتھت مرد مستری کو گانجا مستری بنانے میں کسی راجنیتک مستری کا اہم موٹے معلوم پڑتا ہے موٹا ماتی بات یہ ہے کہ پٹنا سے ممبئی کا ٹرین کا جتنا کرایا ہے جنرل کا مطلب جتنا کرایا دے کر سوشانت ممبئی پہنچے ہوں گے بعد میں اتنے ہی روپے کی ٹکٹ خرید کر لاکھوں لوگ ٹھیئٹر پہنچنے لگے ان کی فلم دیکھنے سوشان سنگھ ایک شاندار کلاکار تھے جہن میں سوشان سنگھ کا چہرہ آئے گا سوشان سنگھ سٹار بن چکے تھے ان کے فینس تھے ان کی موت کے بعد انہی فینس کی سمویدناوں کے ساتھ کھیلا گیا انہی فینس کے اموشنل لیبل کا فائدہ اٹھا کر اپنے کمپنی کے لیبل کو ان کے نام کے ساتھ جوڑا گیا کچھ میڈیا چینلوں نے سوشان سنگھ راجپوت کو اپنا چھوٹا بھائی کہہ دیا ریا چکرورتی کو ڈرگی کہہ دیا کسی بھی انجان کو سوشان سنگھ کا قریبی دوست کہہ دیا ریا کے گھر کھانا دینے پہنچے فود ڈیلیبری بھائی کو بھی ساجش کرتا کہہ دیا حد تو تب ہو گئی جب کسی امریکی پیرانورمل ایکسپرٹ سٹیف ہف نے سوشان سنگھ کی آتما سے بات کرنے کا دعویٰ کر دیا ویسے لوگوں نے پیرانورمل ایکسپرٹ سٹیف ہف کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا کیونکہ ہمارے یہاں ٹی بی ڈی بیٹس پر ایسے ایکسپرٹ گرام اور کلوگرام کے حساب سے ملتے ہیں چوک چاورہوں نکڑ پر ایسے ایکسپرٹ درجن کے حساب سے اپلبد رہتے ہیں ویسے اس میٹر پر جانچ کو ایک سال ہو چکا ہے نتیجہ ابھی بے نتیجہ ہے کچھ باتیں کچھ لوگوں کو کڑ بھی لگ سکتی ہیں لیکن سچ ہے سچ ہے کہ سوشان سنگھ کی موت کو جانبوچ کر اتنا بڑا معاملہ بنایا گیا جہاں ایک بولی وڈ سٹار تھا ایک لالچی گلفرینڈ دکھائی گئی پیسوں کا ہیر فیر دکھائی گیا ڈرکس کی بات کی گئی منٹل پرابلمز کا ذکر ہوا اس کو سنسنی کھیج مرڈر میسٹری بنایا گیا لیکن کیوں کیونکہ جب سوشان سنگھ کی موت ہوئی اس دن بھارت میں کورونا سے تین سو اکیس لوگوں کی جان گئی تھی اسی دن تاریخ چودہ جون دوہزار بیس گیارہ ہزار کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے تھے اس دن تک دس ہزار لوگوں کی موت ہو چکی تھی ساڑھے تین لاکھ کورونا کے معاملے تھے بارہ کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت اپنی نوکری کھو چکے تھے سوشانت کی موت کے ایک دن بعد ہی یعنی پندرہ جون دوہزار بیس کو بیس ہندوستانی سولجرز شہید ہو گئے تھے لدہ کی گلوان ویلی میں اور اس کے بعد چائنیز آرمی نے گلوان میں کچھ جمین پر بھارت کی جو سیما کے اندر آتا تھا اس پر قبضہ بھی کیا بھارتی سرکار نے کیا ایکشن لیا کچھ نہیں ٹی وی چینلز نے ایکشن پر بات بھی نہیں کی ڈسٹریکشن کرتے رہے کھیر یہ پورا میٹر ہی سبجیکٹ ٹو مارکٹ رسک ہے پھر بھی سٹیک اور پسٹ بات کا اپنا الگ مجا ہے تو فلال پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں تو سشان سنگھ راجپود کی موت کو ایک سال پورا ہو چکا ہے پچھلے سال چودہ جون کو بولیوڈ کا یہ چمکتا ستارہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا ممبئی استط ان کے گھر میں رہ سمہی حالت میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی تھی پولیس سے لے کر سی بی آئی اور ان سی بی تک کئی جانچ ایجنسیوں نے کیس کی تحقیقات کی لیکن نتیجہ ڈھاک کے تین پات رہا ایکٹر کی موت کی گتھی آج تک کوئی بھی سلجھا نہیں پایا یہاں تک کہ ان کی موت کے رہس کو سلجھانے کے لیے ہو رہی جانچ نشاکھوری کے پردہ فاش کے انجام تک ہی پہنچ پائیں چودہ جون 2020 کی اس منہوس صبح جیسے ہی یہ خبر آئی کہ بولیوڈ کے بہترین ابھینتا ششان سنگھ راجپود اپنے گھر میں مرت پائے گئے ہیں تو سہسا کسی کو وشواس نہیں ہوا کیونکہ کسی نے سوچا نہ تھا کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی رو پہلے پردے پر جیون کی سیکھ دینے والے سوشانت ہمیشہ کے لیے شانت ہو جائیں گے نیرسرگک پرتبہ کے دھنی سوشانت مہج 34 سال کی عمر میں جس دردنات انداج میں زندگی کو الویدہ کہ گئے جو حیرت انگیج مرمہت کر دینے والا تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ خودکشی کر لی ہوگی لیکن اپنے جدو پر زندگی کی خوابگہ کو حقیقت کے سمندر میں تبدیل کر دینے کا مادہ رکھنے والے اس عبینیتہ کو آخر کون سا گم تھا کون سی تنہائی تھی جو اتنا آشانت کر گئی کہ خودکشی کی رہا چن لی پولیس نے کہا کہ خودکشی ہے لیکن ان کے فینس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے سوشانت سنگھ کو لیکن دھیرے دھیرے آتمتیا اور ہتیا کے بیچ یہ پورا میٹر جھولایا گیا آتمتیا کی تھوری بتانے والوں کا کہنا تھا کہ ممبئی کے باندرہ اسٹھیت اپنے گھر پر موت کو گلے لگانے سے پہلے سوشانت ہمیشہ کی طرح شانت تھے صبح اٹھنے کے بعد کریم نو بجے جوس لیا اور اپنے بیڈروم میں چلے گئے کافی انتظار کے بعد بیچین دوستوں اور نوکروں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو نہیں کھل سکا کسی انہونی کے آشنکہ میں ڈوپلیکیٹ چاوی بنانے والے کو بلائیا گیا دروازہ کھلتے ہی سب کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی بہت جندہ دل یار باجی کے لیے مشہور ششان سنگھ راجپود فانسی کے فندے پر لٹکے ملے بس پھر کیا تھا ہاکار مچ گیا ممبئی پولیس نے آنن فانن میں جانچ تو شروع کی لیکن گھٹنا کے اگلے چالیس دن تک وہ صرف اوچتاچ میں ہی اُلجھی رہ گئی پھر سی بی آئی سے لے کر نسی بی تک نے اس ماملے کی جانچ کی لیکن ایک سال بعد بھی جانچ بے نتیجہ ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ خبروں کے بازار میں پکائی گئی سٹوری کا کیا ہوا گھٹنا کے ایک سال بعد بھی جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ کیا لگا جن لوگوں نے اس کو سابدھان انڈیا کے کسی رینڈم سیریل کی طرح پلے کر آیا تھا وہ آج کہاں ہیں سوشان سنگھ راجپود کے اس کو پولیس نے خودکشی کا کیس بتایا تو وہیں سوشانت کی فیملی اور فینس نے اسے ہتھیا مانا سوشل میڈیا پر آئے دن جسٹس فورس شوشانت یا شوشانت کے ہتھیاروں کو فانسی دو جیسے ہیسٹیک ٹرینڈ ہوتے رہتے ہیں اس ماملے میں سی بی آئی تو کسی نتیجے پر پہنچی نہیں ہے ان سی بی نے پورا ماملہ ڈریکز ریکٹ پر کندرت کر دیا کہاں ایک شخص کی موت کے رہس کو سلجھانے کی بات ہو رہی تھی لیکن کہاں جانچ ایجنسیا نشاہ کھوری کے ریکٹ کو سلجھانے میں لگ گئی سی بی آئی اس کیس میں کیا کر رہی ہے اس کی پڑتال میں کیا ملا یہ تو پتا چلا نہیں لیکن ان سی بی نے ڈرگز ریکٹ کے جال کو جرور سامنے رکھ دیا اب آپ ٹھہر کر سوچئے کہ اس ویہ پاری کا کیا حال ہوا ہوگا جب وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس کا بیٹا سنکرمنٹ کی چپیٹ میں تھا اس گھر کا کیا حال ہوا ہوگا جس کے گھر سے ارثی ہٹی ہوگی اور یہ سب ہی لوگ جب کبھی اس دیش کی میڈیا کو ٹی وی پر سرکش کرتے دیکھتے ہوں گے تو برا محسوس کرتے ہوں گے اگر سوشانت اوپر سے پورا سرکش دیکھتا ہوگا تو برا محسوس کرتا ہوگا مطلب ایک ایک ایکٹر کی موت ہوتی ہے اور اگلے ہی دن سے سرکش شروع پٹنا پولیس ممبئی پولیس مہاراشتر کے نیتا پٹنا کے نیتا ڈلی کے نیتا بیہار کے ڈی جی پی بولی وڈ ایکٹرز لائرز مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سیکیٹریسٹ ایکس پولیس ادھکاری کک دوست یار ڈیلیبری بوائی ڈرگز پیڈلرز پوسٹ مین ڈرائیورز اڑوسی پڑوسی ڈاکٹرز فورنسک ایکسپرٹ سب سب شامل تھے اس سرکش میں آج اس پروگرام میں آپ نے جو کچھ اس دن ہوا وہ دیکھا ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے بعد کس طرح سے ڈراما ہوا وہ بھی سمجھائے اور آج کے دن گھٹنا کے ایک سال باد میں صرف اتنا کہوں گا کی کرپیا کر اس کی موت کو اور تماشا مت بنائیے جہاں چاہے جنسی آپنا کام کر رہی ہیں let them do their work and let the actor genuinely allow him to rest in peace so this is all for today see you tomorrow till then thank you and good night موسیقی